بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اس کی لکھی ہوئی ہے شائر کون ہے تو یہ مرزا سلامت علی دبیر یہ کون تھے یہ میرانیس کے ہمعاصر بھی تھے ہمعاصر کسے کہتے ہیں ہمزمانہ ایک ہی دور سے تعلق رکھنے والے کو ہمعاصر ہی کہتے ہیں تو یہ تاریخ پیدش ان کی کب ہوئی تھی تو تاریخ پیدش کا والے سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کب پیدہ ہوئے تھے کون سا زمانہ تھا کہ یہ پیدہ ہوئے تھی ان کی عمر کتنی تھی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مرزا سلامت علی دبیر یہ پیدا ہوئے ڈلی میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو تین اسوی میں پیدا ہوئے تو سات برس کے تھے جب ان کے والدین دہیلی سے لکنو چلے آگئے لکنو چلے آگئے یہ چلے آئے اور یہاں مستقل یہاں مستقل سکونت اختیار کی سکونت میں مین رہنا انہوں نے رہنا اختیار کیا اور وہ رہنا انہوں نے شروع کیا رہائش اختیار کی مرزا دبیر نے مروجہ علوم کی تحصیل کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا مروجہ وہ علم یا وہ تعلیم جو رواش پا گیا ہو جو جھاری ہو علوم علم کی جمع ہے تو مروجہ علوم کی تحصیل تحصیل مطلب حاصل کرنا کا سلسلہ شروع یہاں سے شروع کیا عربی اور فارسی یہاں کے جید علماء سے پڑھی عربی اور فارسی یہاں کے جید علماء یعنی بڑے بڑے علماء سے انہوں نے پڑھی فارسی شائری میں مرزا دبیر مرزا زمیر کے شاگرد ہوئے مرزا دبیر نہایت سلیم اتبع اور عالی ظرف انسان تھے عالی ظرف انسان تھے اپنے ہم عالی ظرف یعنی اچھے مزاج والے اپنے ہم عصر مرسیہ گمرسیہ گو انیس شائرانہ چشمک چشمک یہ ایک اصل میں ان کے اور آپس میں یعنی مطلب مرزا سلامت علی دبیر اور ببر علی انیس کے آپس میں ایک اختلاف ہوا کرتا تھا تو اس کو چشمک کہتے ہیں چشمک کے باوجود ان کے لئے کبھی نازیبہ نازیبہ یعنی جو موضوع نہ ہو غیر موضوع جملہ مو سے نہیں نکالا مرزا دبیر کے مرسیہ اپنی گھن گرج آب و تاب اور زبان و بیان کے ادبار سے خاصے کی چیز ہے اندازی بیان کا روب و دب دبا روب و دب دبا ایک شان و شوکت لکھنوی اثرات لکھنوی مزاج کی طرح اشارہ کرتے ہیں اثرات منظر نگاری منظر اصل میں وہ جگہ جو ہم نظروں سے دیکھتے ہیں نظروں سے دیکھنی ملی جگہ کو منظر کہتے ہیں منظر نگاری لفظی سندگری لفظ الفاظ سندگری یعنی وہ الفاظ جو ایک سند کی قسم یا اسی طرح ایک سند جس طرح سند میں مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں تو سند کی بھی کی قسمیں ہیں سند و حرفت حرفت تو سند وہ جگہ جو کرخانے کو سند کہتے ہیں اور حرفت وہ جگہ جس میں عورتیں گھروں میں کوئی چیز تیار کرتی ہیں ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو حرفت کہتے ہیں تو سندگری واقعہ نگاری بے ساختہ پن جس میں کوئی ساختہ پن نہ ہو جس میں کوئی انسٹرکچرل نہ ہو بلکہ اس میں حسنی تشبیع اس میں تشبیع کا حسن ہو اور سرابہ نگاری وغیر سرابہ کے منی سر سے پاؤں تک مطلب اس کا یہ ہے کہ مکمل طور پر وغیر ان کے کلام کی نمائے خصوصیات ہیں تو ابھی بڑھتے ہیں نظم کی تشریح کی طرف لیکن میں آپ لوگوں کو اتنا ہی بتا دوں کہ اس کے حوالے سے کہنا کیا چاہتے ہیں بتانا کیا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو کیا ہے تخت عنوان کیا ہے تخت فرض پہ علی اکبر کا خطاب خطاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور خطاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں مرزا سلامت علی دیبیر کی نظم کی طرف نظم کا عنوان تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس نظم کا عنوان کیا ہے ٹاپک کیا ہے یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں تو ابھی بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بھی اتنا ہی بتا دوں کہ یہ نظم کے حوالے سے کہنا کیا چاہیے کہنا کیا چاہیے تھا تو اصل میں اس حوالے سے اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس نظم کا پس منظر کیا ہے اس نظم کا پس منظر کیا ہے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ یا گراؤنڈ بیک اس کا کیا ہے تو پس منظر یہ ہے کہ یہ جو نظم شامل ہے یعنی شامل نصاب مرسیہ کا جو اصل عنوان ہے تو اس مرسیہ کا اصل عنوان کیا ہے ماتم کا مرقاہ ہے کہ خاموش ہے مجلس یہ تو اس کا اصل عنوان ہے ماتم کا مرقاہ ہے کہ خاموش ہے مجلس اصل میں اس نظم میں کل ابواب کتنے ہیں وہ ایک سو چالیس ہیں نصاب اس مرسیہ کے صرف چاند صرف سات بن شامل کیے گئے ہیں اور بن نظم سات بن شامل کیے گئے ہیں اور یہاں سے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یعنی شہزادیں نے جلوہ جو کیا تو یہاں سے جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اصل میں یہ نظم کا بن نمبر پچپن سے ہم آغاز کریں گے یعنی یہ بند نمبر پچپن کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے اور نصاب مرسیہ کے بندوں کا آغاز ہوتا ہے تو اسی وجہ سے واقعہ کربلا دس محرم اکسٹ ہجری کو دس محرم اکسٹ ہجری کو پیش آیا جس میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اٹھار سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں گیارہ شعبان تین تالیس ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں بینی حضرت علی اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بڑے پرزن تھے بڑے بیٹھے تھے والدہ ماجدہ کا نام حضرت لیلہ بنتی ابی مرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھا انہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بہت خوش اخلاق شیری زباں اور بہادر انسان تھے بہادر انسان تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میدان کربلا میں بہادری کے جو جہور دکھائیں جو بہادری دکھائیں اور تمام حالات میں اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رہے کہ ساتھ ساتھ رہے محرم ایک سوڑ ہیجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو یہ تو تھا اس کا پس منظر بڑھتے ہیں پہلے بند کی تشریح کی طرف پہلا بند کیا ہے شہزادین جلوہ جکیہ دامنی زی پر پھر زین آواز کسا مہر مبی پر مرکب نے قدم فخر سے رکھا نظمی پر سرعت سے کہا فرش بچھا عرش بری پر پھلکوں سے لیا پنجم شہباز قضا کو بغلو کی شکنجے میں کیا قید ہوا کو تو شہزادہ جلوہ کے معنی ہے جھلک دکھانا تشریف رکھنا یا نظر آنا زین تو وہ گوڑے کے اوبر جو رکھا جاتا ہے اس کو زین کہتے ہیں پھر زین نے آواز کسا آواز کسا آواز کسا یعنی مطلب اس کا کیا ہے مذاق اڑایا مہری مبین مہر کے معنی کیا ہے سورج مبین یعنی روشن یعنی وہ سورج جو روشن ہو جو نظر آنے والا یا روشنی دینے والا مرکب نے قدم فخر سے رکھا نظمی پر مرکب نے قدم رکھا کہاں پہ نظمی پر سرعت سرعت کسے کہتے ہیں سرعت کے معنی ہے جلدی سرعت کے معنی کیا ہے جلدی کہاں فرش بچھا عرشی بری پر عرش کے معنی علیشان عرش علیشان عمارت تو اس طرف اشارہ ہے کیا ہے اس طرف اشارہ ہے بلکو سے پلکو سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو بلکو سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو شہباز موت کا عقاب بغلو کی شکنجے میں کیا قید ہوا کو تو قید ہوا کو یعنی ہوا کو قید کرنا اس شیر اس بند میں شیر کہنا یہ چاہتے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ مرزا سلامت علی دبیر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ میدان جنگ میں آمد کا آنے کا جو منظر ہے وہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر جب گھوڑی کی ذہن پر جلوہ افروز ہوئے جلوہ جو کیا جلوہ افروز ہوئے یعنی جلوہ جب دکھانے لے گئے تو یعنی بیٹھ گئے تو پھر کیا ہوا تو گھوڑی کی ذہن نے گھوڑی کی ذہن نے آواز کسا تمسخور سے اور مزاق سے انہوں نے ذہن نے آواز کسا روشن سورج پر آواز کسا آواز دی کہ اس کی روشنی اب کیوں مان پڑ گئی ہے یعنی جب ذہن یہ کہتا ہے وہ ذہن جس پہ یعنی حضرت علی اکبر وہ براجمہ ہے وہ بیٹے میں تشریف فرما ہے تو وہ ذہن آواز کستے ہیں آواز دیتے ہیں کس کو سورج کی طرف آواز دیتے ہیں سورج کو آواز دیتے ہیں کہ کیا تیری روشنی مان پڑ گئی ہے کس کی وجہ سے یہ حضرت علی اکبر کی وجہ سے مرکب نے قدم فخر سے رکھا نظمی پر تو پھر کیا ہوا مرکب نے قدم رکھا قدم رکھا قدم رنج پر مانا مرکب کے معنی کیا ہے یہ اصل میں یہ اس سے ایک گھوڑا مراد ہے مرکب نے قدم فخر سے رکھا نظمی پر یعنی سواری مراد گھوڑا یعنی یہ اصل میں اس سے مراد کیا ہے ایک گھوڑا ہے تو زمی پر پھر کیا ہوا وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جو گھوڑا تھا وہ فخر سے تکبر سے زمین پر پاؤں نہ رکھ رہا تھا فخر سے وہ زمین پر قدم قدم نہیں رکھ رہا تھا کیونکہ ولی اکبر کے مقام مرتبے سے وہ آگاہ تھا پھر کیا ہوا سرعت سے کہا فرش بچھا عرشی بری پر پھر کیا ہوا پھر یہ کہا کسی نے جلدی سے کہا کہ اوپر اسمانوں تک فرش بچھا دو تاکہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں زمین کی بجائے پاؤں فرش پہ رکھے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں پھر کیا ہوا پلکو سے لے پنجے میں شہباز قضاء کو پھر یہ ہوا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے موت کے شاہین کو پلکو کے پنجے میں لے لیا موت کے شاہین کو پلکو کے پنجے میں لے لیا اور بغل کے شکنجے میں ہوا کو جکڑ لیا یعنی بغل کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو اور ہوا کو کیا کر لیا اور بغل کے شکنجے میں ہوا کو جکڑ لیا قید کر لیا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے ادھر ادھر وہ یعنی مثل زلزل نہ ہو ادھر ادھر نہ چلتا بنے تو اسی وجہ سے موت اور موت دونوں پر حضرت علی اکبر صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبضہ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ موت پہ انہوں نے قبضہ کیا موت کو قبضے میں لے لیا قابو میں لے لیا قابو میں کر لیا تو اس کا یہی مطلب ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے مجھ امید ہے کہ آپ کو اس بند کی تشریف سمجھ آ گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو دنیا اور آخر دونوں چاندوں کی کمیابی اتا کرتا تب تکل اجازہ چاہتاو اللہ عنہ کے احبان